بسم اللہ الرحمن الرحیم تول دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل جو سامنے آپ کے پکچر بھی دکھائی جا رہی ہے امراض میں بہت سی ہائی پروفائل شادیاں ہوتی ہیں حال ہی میں دوبئی میں مقیم پاکستانی دلہن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی جس میں عائشہ تاہر نام دلہن کو سونے میں تولا جا رہا ہے خلی ٹیم کے مطابق دلہن عائشہ تاہر اور دلہ محمد آدل کی کہانی بالی وڈ کی رومانوی فلم سے کم نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ عائشہ نے اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں پانچ سال قبل آدل نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی وہ وبائی امراض کے دوران پڑوسی بھی بن گئے ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کا ملنا اور شادی کرنا مقدر میں لکھا تھا آدل اور عائشہ کے شادی سے چھے ماہ قبل دنیا کے سب سے اونچے ٹاور برج خلیفہ میں منگنی ہوئی تھی پھر ان کے اہل خانہ تفصیلی تصویر اور ویڈیو شوٹنگ کے لیے ترکی کے دلکش مقامات پر چلے گئے تقریبات کا آغاز یارٹ پارٹی سے ہوا اس کے بعد بالی وڈ نائٹ نکاح کی تقریب مہدی بارات اور ولیمہ ہوا شادی کی تقریبات دس دنوں پر محیط تھی خلیفہ میں نے فیملی سے بات کی تو انہوں نے واضح کیا کہ دلہن کو سونے کی جن سلاخوں میں طولہ کیا وہ خالے سونے کی نہیں تھی بلکہ ان پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے دلہے کے والد میاں عمر ابراہیم نے بتایا کہ ان کی شادی ایسی ہی ہوتی ہے عادل اور عیشہ کی شادی بھی شادی میں شاہی خاندان کے افراز سمیت ایک ہزار سے زائد مہمان انہیں شرکت کی لیکن دلہن کو سونے میں طولنے کی ویڈیو توقع کے برخلاف ویرل ہو گئی دوستو یہ تو تھی کوئی اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوست شارع کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ فیض